اسلام علیکم ویورس ویلکم تو مائی چینل ہر میں فیملی بول میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آزاد رکھے آمین آج جو ویورس میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لیچی کا واتر شیک کیونکہ لیچی بہت ہی فیادے مند ہے یہ گرمیوں کا نیاب توفہ ہے اور اس کے کھانے سے بھی بہت فیادہ ہے اور اس کا واتر شیک بنانے سے بنا کر پینے کا بھی بہت فیادہ ہے اگر آپ چاہیں تو دوسر کے ساتھ بنا لیں ملک شیک اگر چاہیں تو پانے کے ساتھ بھی بنا کر پیئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں آپ اپنی رسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے ایک کلو کے قریب لیچی لی ہے اور ایک پیالی چینی کی ہے اور ساتھ میں ایک چمچ نمکہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبدست لیتی ہے یہ بہت تازی تازی سی تھی تو لے کے آئیں ہم بزار سے ماشاءاللہ یہ پر دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہے اور یہ راسبری ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تازی تازی سی بزار سے لے کے ہیں یہ جب آتی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اور میں اس کا جب دوس بناوں گے تو اس سے بھی زیادہ مزدار بنے گا میں نے ایک پیالی چینی لی ہے اور یہ چھوٹا سا ٹکرا ادھر کا شامل کروں گی اور ایک ٹیبل سپون نمو کا اب ماشاءاللہ میں اسے یہ چھیلوں گی اور پھر اسے پھر پھر علیدہ کر لیں گے اور گوٹھلی علیدہ کر لیں گے پھر میں آپ کو اس کا واٹر شیئے کا بنا کر دکھاؤں گی یہ ایک ایک کر کے اس کا میں ساری لیچی کو چھیل کر علیدہ رکھ لوں گی جب سے گرمیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے پھلوں سے نوازا ہے اس کا فیادہ ہمیں اٹھانا چاہئے یہ ساری لیچیوں میں چھیل کر پہلے رکھوں گی اور بعد میں پھر میں اس کی گوٹھلی نکالوں گی اس کے اندرہ ویٹومن سی بھی ہاتا ہے اور جو چہرے کی جڑیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ختم کرتے ہیں اور پیٹ کے لیے تو بہت اچھے ہیں اور جو جس کے اوپر اپنا مٹاپا کم کرنا چاہے وہ بھی لیچی زیادہ سے زیادہ کھائے تقریبے لزانہ کے پانچ دانیں تو ضرور کھائیں یہ سیزن کے پھال ہوتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے دیری رہتے ہیں تو اس کا ہمیں فیدہ بھی اٹھانا چاہیے یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کتنی پیاری پیاری سنیمتیں عطا کی ہیں ماشاء یہ جب تازی تازی ہوتی ہے تو بہت ہی اس کا ذیکہ بھی بہت مزدار ہے تو اندر سے بھی راست بریسی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے چلکے ماشاء بہت آسانی سے اتر ہیں اسی طرح یہ میں جو ریڈ بھی ہے اور جو سبز بھی ہے جو دونوں کو لکس کر کے میں یہ ان کا شیک بناؤں گی تو یہ بہت ہی مزدار اور کھٹا مٹھا سا بنتا ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی ضرور بنا کے دیئے جائے تو آپ کی بہت دین سبز بہت اللہ او دیکھcı ہے تو آپ کی بہت اللہ تو آپ کی بہت اللہ اسی طرح میں سارے لیچیوں کا چھلکیں اتار لوں گے پھر آپ کو میں ان کا پلک علیہ دا کر کے اور گھٹلی علیہ دا کر کے بھی دکھاتی ہوں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا ریڈ سا میچی کا دانہ تھا اور اندر سے بھی موٹ سمودی سا نکلا ہے اب کچھ میں سوز اور کچھ میں ریڈ جو دانیں ہیں یہ سارے شامل کروں گی کیونکہ اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور جو اوپر سے فلیور ڈالتے ہیں کوئی نبو بھی ڈال لیتے ہیں اور کوئی دینے کی پتیاں بھی ڈال لیتا ہے اس میں لیکن جو پھال کا اصل ذائقہ ہوتا ہے نا اگر ہم اسے کے ساتھ بنائیں تو پھر وہ اس کا اور ہی مزا آتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ میں نے یہ سارے لیچیاں تقریب میں ہاف چھیلی ابھی اور باقی کے پھر میں دوسری دفعہ چھیل کے ابھی ان کا بناوں گی موسیقی رسولہ بام اللہ علامہ گودہ اس کا علیدہ ہو گیا اور اندر سبیج میں نے علیدہ کر دیا ہے اب اسی طرح سارے لیچیوں کو کٹ لگاتے جائیں گے اور گودہ علیدہ رکھتے جائیں گے اور گوٹھلی کو علیدہ کرتے جائیں گے مشیلہ یہ اتنی رست بری ہے تو یہ بہت دیکھو ان کی گوٹھلیاں آسانی سے نکر رہی ہیں اور جو گودہ ہے ان کا یہ لیدہ ایسے چلے جیودہ اگر ہم اپنی زندگی میں پھال اور سبجیں استعمال کریں تو امید ہے کہ ہمیں یہ جو موسمی مراز ہوتے ہیں بمواریاں آتی ہیں تو وہ کچھ کاموں لگیں کیونکہ اگر ہم ان دوسوں سے اپنے آپ کا علاج بھی کریں تو انشاءاللہ ہمیں فیدہ بہت ہوگا یہ دیکھو میں نے سارے پرپلیدہ کر دیا ہے اور جو ان کا گودہ ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ اتنا سمودی سا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو جنجر کا ایک ٹکرہ میں نے رکھا ہے اس میں شامل کروں گی تو اس کی ایک تو خشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور دوسرا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جب پانی ہمیں ملے گا تو اس پانی سے خشبو جو آئے گی وہ ادرک ہی آئے گی تو اس لیے ادرک کے بھی فیدے ہیں تو میں نے یہ گرانڈر میں لیچیں ڈالی ہیں اب یہ میں ادرک کا ٹکرہ چھوٹا چھوٹا پیر کاٹ کے یہ بھی سارت شامل کروں گی یہ باقی کی لیچیں میں نے شامل کر دیا اب میں تقریباً چار چمچ کے قریب یہ چینی ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا آپ کو زیادہ چینی اچھی لگتی ہے تو زیادہ ڈال لیں کم لگتی ہے تو کم ڈال لیں اب ہاف ٹی سپون میں ہاف یہ کھانے والا چمچ ہے یہ میں نمکہ شامل کروں گی یہ گھر والا نمکہ جو ہم اپنی ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں اور ایک گلاس پانی پہلے میں ڈال لوں گی تو اس کو ہچھی طرح برینڈ کریں گے اس کا بھی ہچھی طرح برینڈ کرنا ہے یہ بلکل ملیم سا اور سموڈی سا بان گیا ہے سلطانجا ماشا رجے دیکھیں برینڈ ہو گیا ہے وٹر شیک اب میں اس میں شامل بھر بھی شامل کر دوں گی اور پھر اسے میں برینڈ کر کے پھر آپ کو اس کی فینل لوک دکھاتی ہوں ماشا اللہ بہت ہی مزیدار بنے گا میں اس لئے چھان رہی ہوں کہ کوئی بھی پیس اس کے اندر رہ گیا ہے تو وہ پھر دوبارہ اس کو برینڈ کر لیں ماشا اللہ چی بہت اچھی تھی یہ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں نکلا ہلکی پھلکا سا یہ چھوٹے سے زرے ہیں تو ان کو دوبارہ میں جب باقی کی لیچی برینڈ کروں گی تو اس میں شامل کر دوں گی پھر کر لوں گی یہ اتنی سباس نکلا ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں ہمارا جوس تیار ہو گیا تو اگر آپ کو یہ میری رسپی حچی لگے تو آپ اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا اور مجھے دے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی